نہیں 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 رونا نہیں ہے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا غصہ نہیں کرنا پر سکون رہنا ہے میں ہوں امی مریم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو تو آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ مشکل حالات میں کس طرح سے گزارہ کیا جائے مشکل حالات کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے اور اس میں اپنی پرابلمز کو کیسے سولو کیا جائے اس میں بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ہے بہت سارے ماہر نفسیات کے مختلف نظریات ہیں کہ مشکل حالات میں کیسے ڈیل کیا جائے کوئی کہتا ہے کہ خاموش ہو جائیں کوئی کہتا ہے کہ فوکسٹ رہیں کوئی کہتا ہے کہ اس سیچویشن کو ایکسپٹ کر لیں ہر بندے کے ڈیفرنٹ تجربات ہیں اور ڈیفرنٹ نظریات ہیں اس میں لیکن ہم تو ایک ایسے لیڈر کے فالور ہیں ایک ایسے نبی کے فالور ہیں جو کہ اپنی ذات میں مکمل ہیں اور جنہوں نے ہمیں ہر پرابلم کا سولوشن دیا ہے اور جتنی مشکلات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑیں وہ شاید ہی دنیا میں کسی اور نے ان کو فیس کیا ہوگا تو ہمیں ایس فالور ایس مسلم یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن جیسا ماہر نفسیات آج تک دنیا میں نہیں آیا جنہوں نے دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف زبانیں بولنے والے مختلف کلچر سے مختلف بیکراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو صرف ایک ہی نکتے پر جمع کر لیا اور وہ اپنے ساتھ لے کر لوگوں کو چلنے میں کامیاب رہے تو ایسے ماہر نفسیات نے ان مشکلات میں کس طرح سے گزارہ کیا اور کس طرح سے ان مشکلات میں سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت متحرہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی کوئی مشکل آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے جا کر وضو فرماتے پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے نوافل ادا کرتے اور آئسلیٹڈ ہو کر اللہ سے دعا کرتے پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دوسرا کام کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سینئر صحابہ کرام سے جن پہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے اور جو واقعی بہت ایکسپیوینس لوگ تھے اور جو کہ سیاست میں تجارت میں علم میں ایک پائے کے عالم اور پائے کے بہت بڑے پائے کے سیاستدان اور بہت سٹرونگ قسم کے ڈیلرز تھے ان سے مشورہ فرماتے تھے پھر جس کا مشورہ آپ کو پسند آتا آپ ایز ایٹ ایز یا تو اس پہ عمل کر لیتے یا اس کو موڈیفائی کر کے اپنی رائے اس میں شامل کر دیتے یا پھر صرف اپنی ہی رائے اگر اس سے زیادہ مطبر سمجھتے اور زیادہ اچھی سمجھتے تو اس پہ عمل کر لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کرتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج متحرات کو بھی یہ احترام دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ اپنے ازواج متحرات کے پاس جا کر اپنے مشکلات کا تذکرہ کرتے اور جس طرح سے وہ آپ کو گائیڈ کرتی آپ ان کی گائیڈنس پر بھی عمل کرتے آپ نے بہت سارے معاملات میں اپنے ازواج متحرات کی رائے کو بھی بہت زیادہ احترام دیا اور بہت زیادہ اس کی وجہ سے آپ کو حوصلہ افضائی ہوئی سب سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہری وہی آئی تو آپ سب سے پہلے جا کے آپ نے وہ کیفیت اپنی ازواج متحرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیہ انہا سے شیئر کی جو کہ بہت ذہین اور بہت کامیاب تاجرہ تھی اور اس وقت کا سب سے بڑا بزنس وہ چلا رہی تھی تو انہوں نے بڑے اچھے الفاظ میں آپ کو تسلی دی اور آپ کو فرمایا کہ آپ ایسے انسان ہیں جو کہ صلح رحمی کرتے ہیں جو کہ لوگوں کو تکلیف نہیں دیتے اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیہ آپ کے ساتھ ہیں آپ گھبرائیے نہیں اور اس کے بعد وہ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آپ کو لے کے گئی جو کہ اس وقت عیسائی تھے اور تورات کے عالم تھے اور انہوں نے آپ کو نبوت کی خوشخبری دی کہ آپ اللہ تعالیہ کے آخری نبی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے ہمیں اسی طرح سے ہی کرنا چاہیے یعنی کہ سب سے پہلے یہ کہ چیخنا چلانا نہیں ہے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہے اور پھر اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے اس سے مدد مانگنی ہے پھر ان لوگوں سے مشورہ کرنا ہے جو کہ آپ کے بہت ٹرسٹ وردی ہیں جن کو آپ نے آزمایا ہوا ہو ورنہ لوگ آپ کی مشکلات سے فائدہ اٹھائیں گے آپ کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھائیں گے اور آپ کو مزید نقصان پہنچائیں گے یا آپ سے بہت ہمدرد ہو کر آپ کی باتیں سنیں گے اور باہر جا کر بہت بے دردی کے ساتھ آپ کی ویکنسز لوگوں میں پھیلائیں گے اور اس کا غلط ذریعے سے استعمال کریں گے تو اس لیے بہت سیلیکٹیو لوگوں سے اور ٹرسٹ وردی لوگوں سے مشورہ کیجئے اپنے مسائل کا حل حاصل کیجئے اور حل نکالنے کے بعد اپنے سیچیویشن کو کنٹرول کیجئے یہ تو وہ سیچیویشن ہے جو کہ تھوڑی سی ڈیلے کی جا سکتی ہے اور کچھ پرابلمز ایسے آ جاتے ہیں جس پہ آپ کو فورا ریاکٹ کرنا ہوتا ایک پرومٹ ریاکشن کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں کیا جی کیا کرنا چاہیے وہاں بہت سٹرانگ ڈیسیجنز کرنے چاہیے اس وقت بہت جلدی سے ریاکٹ کرنا چاہیے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا چاہیے سی سپوز آپ جا رہے ہیں آپ کے ساتھ کسی ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ کیا کریں گے اس وقت فورا روز کو آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے فورا ہاسپٹل لے کے جانا ہے اس وقت نہ آپ مشورہ کرنے بیٹھیں گے نہ آپ مسجد کی طرف جا سکیں گے لیکن اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے فورا اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں گے تو اس طرح کے حالات میں اپنے آپ کو کنٹرول کریں اور سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے ویکنسز کو اپنے پرابلمز کو اپنے تک لیمیٹڈ رکھیں یا اپنے ٹرسٹ بردی لوگوں تک لیمیٹڈ رکھیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اس کے ساتھ ہی و السلام